ایج بیل پی ایس ایل نائن کے اندر کوئٹیک لیڈی ایٹر تو پشاوہ ظلمی کے درمیان کل میچ کھلا گیا اور جس طریقے سے آغاز دلوایا سائم ایوب نے اور بابا رازم نے اپنی ٹیم کو یعنی پشاوہ ظلمی کو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی کیونکہ آگے جو ہے پی ایس ایل کے بعد نیوزلینڈ فریز ہے اور اس کے بعد جو ہے جون کے اندر ورلڈ کپ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ بابا رازم سائم ایوب اور محمد رزوانی پاکستان ٹیم کے ٹاپ آڈر ہیں وہ تینوں ہی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دوسری طرف اگر ہم آگے بات کریں تو جب بابا رازم کے بعد جب کھیل رہے ہوتا ہے تو سائم ایوب آؤٹ ہو جاتے ہیں محمد حارس جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ٹائم کارلر کیڈ مون نے آج کل جو ہے وہ بہت اچھی ایننگ کھیلی اور جس طریقے سے وہ جانے جاتے ہیں کہ وہ ایننگز کو لے کر چلتے ہیں انہوں نے وہ ہی کیا اور اس کے بعد جو ہے پشاور ظلمی ورن نائنٹی سکس ہی رن بنا سکا بھی سفر کہتے ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو پشاور ظلمی نے جس طریقے سے بالنگ کی ہے جس وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ پشاور ظلمی لیک کر سکتی ہے تو اپنی بالنگ کی وجہ سے لیک کر سکتی ہے لیکن کل انہوں نے کوئی ٹائگ لیڈیٹرز کو آؤٹ کلاس کر دیا کوئی ٹائگ لیڈیٹرز کا کوئی بھی پلیئر نہیں چل سکا اور کل سفراز احمد کو بھی کوئی ٹائگ لیڈیٹرز نے بٹھایا ایک اچھا سائن جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ سائم ایوب پر جو ہیں بابر آزم بالنگ کے اندر بہت اعتماد دکھا رہے ہیں اور یہ پاکستائن کرکل کے لیے بھی اچھا سائن ہے سائم ایوب کے اپنے لیے بھی اچھا سائن ہے اور وہ اچھی بالنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کل بھی انہوں نے ایک برکٹ حاصل کی لیکن جس طریقے سے خلرم شہداد نے کمبیک کیا ہے کہ آسٹریلیا ٹوئر کے اندر انجرڈ ہو گئے تھے اس کے بعد کل کا میں اچھیلہ پشاور ظلمی سے اور دو برکٹ حاصل کر لی پشاور ظلمی کی طرف سے اور اس میں بھی بہت ہی امدہ بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے مہران دومتاز جو ہیں پاکستان کے لیے بہت لمبے عرصے تک سرف کر سکتے ہیں ان کو سمحال کر رکھنے کی بہت ضرورت ہے پاکستان کے لیے ٹیم کی منیجمنٹ کی طرف سے اور اگر آج میچ کی بات کی جائے تو آج کراچی سٹیڈیم کے اندر میدان سجے گا اور دو ریولیز جو کہا جاتی ہیں کہ لاہور کلندر ورسس کراچی کنگز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوگی اگر کراچی کنگز کی بارے میں بات کریں تو کراچی کنگز اس مرحلے پر آ چکا ہے کہ تقریباً ٹرنیمنٹ سے باہر ہو جائے لیکن اگر ان کو آگے بھی جانا ہے تو انہوں نے لاہور کلندر کو ضرور ہرانا ہوگا لاہور کلندر ایلیمنٹ ضرور ہو چکا ہے لیکن اگر انہوں نے اپنی اس ساتھ کو رکھنا ہے کہ وہ مسکم اس برے طریقے سے ٹرنیمنٹ سے بہاں نہ ہوں تو انہوں نے کراچی کنگز کو ہرانا ہوگا مطلب دونوں ٹیمر جو ہیں وہ اپنی بکا کی جنگ لڑیں گی آج دیشنہ سٹیڈیم کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اسے جیتنے میں